وہ پاکستان کے شناتی کارڈ میں مسلمان ہیں اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہیں صحیح مسلم میں یہ حدیث لکھی رہ گئی 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان شرک اور اسلام کے درمیان فرقی نماز ہیں یہ حدیث مسلم میں ہی لکھی رہ گئی کہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنتِ حدا ہے یہ تمہارے نبی کی وہ سنت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی اگر اسے چھوڑ دو گے تو برباد ہو جاؤ گے رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور دو بندوں کے سہارے مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھوں کہیں مجھے منافق نہ شمار کر لیا جائے جماعت چھوڑنے پر رسول اللہ کے زمانے میں سمجھا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ منافق ہے صحابہ اکرام کو اہلِ بیعت کو کم معلوم تھا کہ ایسی عمد بھی آنے والی ہے جو آپ سے بڑا عشقِ رسول ہونے کا دعویٰ کرے گی اور نماز ایک نہیں پڑھے گی تو وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا آسان اسلام ہے تو یہ دیسیں تو مسجد میں لکھی رہ گئیں پریکٹیکلی کس نے عمل کیا اس کے اوپر یہ دیس ترمزی میں لکھی رہ گئی کہ ہمارا اور منافقین کا اہد نماز کی بنیاد میں ہے جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا یہ صحابہ اکرام علیہ وسلم کا فتوہ ترمزی میں ہی رہ گیا عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہ وسلم تارک السلاح کے سوا کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے صرف بے نمازی کو وہ کافر سمجھتے تھے باقیوں کو وہ تمام غلطیوں کے باوجود مسلمان تصور کرتے تھے اب دازہ کریں یہ ترمزی میں لکھا رہ گیا جناب ہم جب چیک چیک کے یہ باتیں بیان کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یہ کہاں پہ لکھی مئی ہے سرکار کتابوں میں لکھی مئی ہے یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ حدیث ابو دوگ میں ہی لکھی رہ گئی کہ بچہ جب سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو اور نہ پڑے دس سال کی عمر میں اسے سزا بھی دو اور دس سال کے بچوں کے بستر بھی الگ کر دو یہ بدود میں لکھی رہ گی حدیث عمل کس نے کیا یہ حدیث ابن ماجہ میں لکھی رہ گئی کہ نبی الاسلام نے فرمایا اے معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائیں تمہیں قتل کر دیا جائے سولی دے دیا جائے یا آگ میں زندہ جلا دیا جائے شرک نہ کرنا یہ پہلی نصیت اسی حدیث میں دوسری نصیت نماز نہ چھوڑنا تمہارا اللہ کے ساتھ اہد نماز کی بنیاد پہ ہے اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو اللہ کا ذمہ اٹھ گیا تم سے اور تیسی چیز فرمایا شراب نہ پینا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے تو یہ دیسیں تو لکھی رہ گئی سرکار یہ دیس مسند آمد میں ہی لکھی رہ گئی کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ نماز قیامت کے دن نمازی کے لیے دلیل نجات اور نور ہوگی اور جو نماز نہیں پڑتا قیامت کے دن نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی اللہ کے حضور بچنے کی نہ نجات اور نہ کوئی روشنی نور جو پلس رات سے گزرنے کے لیے قرآن میں ہے نا وہ نور اور پھر نبیل اسلام نے فرمایا کہ بے نمازی کا حشر اسی حدیث میں آتا ہے فیرون قارون اور حامان اور امیہ ابن خلق کے ساتھ ہوگا ہاں جی کچھ بھی ہیں تیرے معبوب کی امت سے ہیں معبوب تو پہلے ہی بتا گئے ہیں کہ بے نمازی تیرہ حشر تو فیرون کے ساتھ ہونا ہے تیرہ حشر قارون کے ساتھ ہونا ہے امیہ ابن خلق کے ساتھ اور یہ تو میں آپ کو صرف ایک بات کر رہا ہوں اب اگر میں قرآن کی توحید بیان کرنا شروع کروں تو قرآن کے پہلے صفحے کا ٹیسٹ دنیا کے کرونہ مسلمان پاس نہیں کر سکتے ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین یہ قرآن میں ہی لکھا رہے گا ما شاء اللہ فجر کی نماز میں یہ پڑھ کے نکلتا ہے اور مسجد کے ساتھ جو دربار ہے ریگلر لی حاضری دے کے اس بابے سے بھی مان کے کہا رہا تھا کہ کے نماز دو پڑی تم مسلمان ہے تیری ہر نماز کی ہر رکت میں تو یہ نہ پڑھے تیری نماز ہی نہیں ہوتی ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین اہلا عبادت بھی تیری کریں گے دعا بھی تجھے سے مانگیں گے مدد بھی تجھے سے مانگیں گے یہاں مدد معنی دعا کے لیکن یہاں مولویوں نے پھر پٹی پڑھا دی انہوں نے کہا نہیں جی نہیں جی امی سے روٹی نہ مانگے اندازہ کریں اندازہ کریں قرآن کا مزاق اڑا رہے ہیں حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْنِ وَالْعُدُوَانِ نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے یہاں ایہ کنستائین میں دعا کے اعتبار سے بتایا جا رہا تھا کہ غیر اللہ سے نہیں کرنی ظاہر یہ اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے لیکن دیکھ لیں اور پھر جس شام سے اللہ تعالیٰ نے سورة النمل میں ذکر کیا حیران کن بات آپ کو بتاؤں اہلِ تشیعوں کے ہاں صبح و شام کی دعاوں میں سنت اذکار میں سورة النمل کی آیت نمبر 62 62 پڑھی جاتی ہے ترجمہ نہیں کہا بھی کسی نے پڑھا اور ہمارے جنس ٹوڈنٹس نے پڑھا جو شیعہ مکتب سے تعلق رکھتے تھے کیونکہ میں نے اس آیت کو اتنی دفعہ کوٹ کیا انہیں کہا ہم تو یہ صبح و شام پڑھتے ہیں ترجمہ پڑھا تو انہیں کہا یار یہ آیت پڑھ کے بھی سب زیادہ شرک ہم کر رہے تھے کیونکہ اس آیت کے اندر کیا لکھا ہے ام میں یجیب المتر رائدہ دا بھلا بتاؤ کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے وَيَكْشِفُ السُوءُ اور اس سے اس کی برائی کو تکلیف کو دور کر دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَالْ أَرْضِ اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو لیکن بہت کم ہی تم نصیت حاصل کرتے ہیں بلکل صدقاللہ العظیم بہت کم لوگوں نے نصیت حاصل کی اس آیت میں کلیر کٹ لکھا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے گویا وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہیں یا علی مدد کا مطلب سادہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مولا علی کو اللہ کے مقابلے پر خدا تصدر کرتے ہیں نہیں جی ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں نہیں جناب قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بندہ مان کے یا بغیر بندہ مان کے جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے جب پیچھے اللہ ہی ہے اچھا اللہ پیچھے رکھ رہے ہیں یہ دیکھیں حدیث میں لکھا ہے نماز کا طریقہ انہیں جی ہمارے امام صاحب نے بھی تو وہی کچھ بتایا نا پیچھے تھے ہوتے بھی نبی الاسلام نے نبی الاسلام پیچھے رکھنے کے لیے میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں اللہ پیچھے رسول پیچھے آگے تمہارے بابے عزتیں عمیل کیے تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے کھائے ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار یہ سوار کیے تم نے مکہ اور مدینہ کے نام کے اوپر غداری کیے اپنے دین کے ساتھ ممبروں بے چڑھ کے کہتے ہو قرآن و دیس ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے واہ یہ کوئی یہودی یا نصرانی آکے بات کرے ہم مو توڑ دیں جسنا آج آگ لگانے کے اوپر قرآن کو ہمیں کتنا غصہ چڑھا ہوا ہے تیرا مفتی ہر جمعے کو کھڑا ہوگے کہ کہ قرآن اور بخاری ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے آگ تو یہ لگا رہا ہے وہ آگ تو ایک دن تھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑھا قرآن کے ملینز آف کوپیس دنیا میں موجود ہیں ملینز آف حافظے قرآن ہیں قرآن کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا دنیا سے ختم نہیں کر سکتا اصل جو چور چھپا ہوئے ہیں وہ تیرے اندر چھپا ہوئے ہیں جو یہ علماء ہیں شیاطین جنات اور انسانوں میں سے شیاطین جو تمہیں یہ کہنے ہیں قرآن دیریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے اور تم کہتے ہیں مفتی صاحب نے فرما دیا سبحان اللہ